میں نے گھوٹکی میں بیان کیا کیسے مسلمان کے دل میں اللہ رسول کا عشق ہے میں نے گھوٹکی میں بیان کیا گھوٹکی کے ساتھ کچھا علاقہ ہے جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں اور اغوا کرتے ہیں وہاں سے تاوان لیتے ہیں چوریاں کر کے وہاں جاتے ہیں وہاں پولیس جاتی نہیں فوج بھی نہیں جاتی تو پولیس کہاں سے جائے گی تو اگلے دن نا میں نے یہ پیڑی بیان کی ہر بیان میں کرتا ہوں تو میں صبح صبح ناشتے پر بیٹھے تھے تو کچھ لوگ آگے کہا جی وہ نیچے ڈاکووں کا سردار آپ سے ملنے آئے میں کہا میرے کول تیڑے پیسے کوئی نہیں ہوں میرے کول کی کرنا ہے کہ جی بس آپ سے ملتا ہے میں کہا لے ہو وہ آیا محمود صاحب اتنا سا اس کا قدر اور اس کی دشت اس قدر جہاں سے گزرتا تھا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے آگے بیٹھ گیا کہا سہین سندھی ہماری سرائکی سے ملتی ہے سہین تسانجو راتی نبی دا پیڑی سنائو سبحان اللہ اور ساتھی رونا شروع کرتی تسانجو راتی نبی دا پیڑی سنائو سہین سبحان اللہ اور زارو قطار رویا اور باجمہ مجھے پتہ چلا کہ تائب ہو گیا تھا اور اس کے توبہ کے بعد اس کے اپنے گروہ نے اس کو قتل کر دیا اور وہ شہادت کی موت لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا تو میرے میں زندگی بھر بھی لگا رہوں تو نبی کی شان کا ذرہ نہیں بتا سکتا مجھے ابھی اسلام آباد نکلنا ہے میں نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ میرے نبی کیا شان والے ہیں کتنی عزت والے ہیں اور کتنی علم والے ہیں میں ان کی اب صرف ایک حدیث سناتا ہوں اس ایک حدیث پہ میں عمل کر لوں محمود صاحب کر لیں آپ کر لیں یہ مسطورات کر لیں ہمارا ملک کر لیں ہمارا سارے شعبیں زندہ ہو جائیں ہمارے سارے شعبوں سے ظلم نکل جائے گا نائنصافی نکل جائے گی برکتوں نہیں برکتیں آئیں ہماری زمینوں کا پانی نیچے جا رہا ہے سو سو فٹ تک ہمارے ہم پائپ ڈال لیں چالیس فٹ کون پھر آگے سو فٹ پر بھی پانی نہیں آ رہا ہے اس قدر بے برکتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں ایک حدیث سناتا ہوں یہ پچھلی جو میں نے ساری بات کی تھی اس ایک چونکہ جب آپ جاننے والے کوئی بولنے والے کوئی نہیں جانتے ہیں تو بول کو کیا جانا تھا بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں عبدالخالق تھے وہ ڈی آئی جی ڈی ٹائر ہوئے میرے بڑے اچھے دوست تھے تو وہ پرموٹ ہوئے فیصلہ باز سے ایس ایس پی سے ڈی آئی جی پرموٹ ہوئے تو یہاں کافی سروس کر کے کہتے تھے وہ آگے چار مہینے لگانے تو اس وقت یہاں زفر لکھ میرا میرا سکول کا بڑا اچھا دوست تھا سینٹر موڈل سکول میں ہمیں کٹھے پڑے ایک سال میں آگے تھا وہ پیچھ تھا لیکن ہمارا ہوسل میں کمرائک تھا میں نے اس سے کہا چلو تمہیں زفر سے ملاتا ہوں وہ کہنا کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے میں نے کہا میرا سکول میٹ چلو تو یہ جو آپ کی پولیس لائن کا ایک دروازہ اس روڈ کی طرف ہے جو یہاں سے یوں آگے ایک تو ہے نا وہ جہرہ یونیورسٹی کی طرف سے دروازہ ایک ہے اس طرف سے گیٹ وہ آپ پولیس والوں کے لیے اب میں بھی داڑی والا ٹوپی والا وہ بھی داڑی والا ٹوپی والا تو اس نے کہا سپائی کھڑا تھا تالہ لگا اور کہا بھائی جی دروازہ تو کھولو تو وہ کہتا ہوں اٹھوں آو اٹھوں آو اسے کیا خبر کہ یہ بھلا کھڑی ہوئی ہے پولیس والے کے لیے سپائی کے لیے در ڈی آئی جی بڑی بھلا ہے معذرت کے ساتھ محمود صاحب سے انہیں کہا دو صوفی صاحب انہیں میرا کی کر سکتے اچھا جون کا معینہ تھا شدید گرم انہیں پھر کہا بھائی تیری بڑی میرے کھول دے گرمی بہت ہے وہ دروازہ بڑا دور ہے تو تو یہی کھول دے کہا صوفی صاحب تو یہ زنیاں نہیں اٹھوں آو اس نے تیسری دعا پھر منت کی کہ بھائی کھول دے تیری بڑی بھر بھر بھنی کہتا ہے تو اسی میرے مغریب پہ کہ میرے کل چابہ ہی کوئی نہیں آفے کھول نہیں تالہ لگا ہے تو اس کے بعد اس نے کہا میرے بھائی میں عبدالخالق ڈی آئی جی وہ کرتا ہے سر سر زمین تہی بھائے گیا وہ دیکھل ہمیں مارے آگئے ہیں ادھر ڈی آئی جی میں نے لے دے گیا اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابہ نکالی اور ایسے کانپتے کانپتے اس نے تالہ کھولا اور بچارہ لگتا تھا ابھی فوت ہو جائے گا تو مجھے میں نے کہا مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی جب تک بولنے والے کی قدر نہ ہو گی بول کی قدر کون کرے گا مارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ قدر ہی نہیں رہی ورنہ میرا دیس جھوٹ بولتا میرا دیس جوے کے اڈے چلاتا زنا کے اڈے چلاتا سیاست کے نام پہ فیرونیت کرتا جانتے نہیں ہمارے نبی کی ہے ہمارے نبی ہیں کون